اٹک جیل میں برے حالات تھے بہت سختی کی گئی زمین پر سلایا گیا عمران خان کی غیر رسمی گفتگو بانی چیئرمن تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر خانونی خید کو آج دو سو تیس روز گزر چکے ہیں چیئرمن عمران خان نے آج اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا اٹک جیل میں برے حالات تھے بہت سختی کی گئی زمین پر سلایا گیا آئی ایم ایف سے خرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استقام ضروری ہے سیاسی استقام تب ہی ہوگا تب عوام کو اس کا چوری ہونے والا منڈٹ واپس کیا جائے گا اٹھارہ ماہ کے دوران ملک پر ریکارڈ خرضہ چڑھایا گیا نگران حکومت تصور مکمل تباہ کیا گیا الیکشن کمیشن نون لیگ اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے ان پر اعتماد نہیں پچیس نشستوں والوں کو حکومت دے دی گئی یہ کیسے پورے پاکستان کو لے کر چلیں گے فیڈریشن کو تگڑا کرنے کے بجائے کمزور کر دیا گیا عوام کا بھلا تب ہوگا جب انہی منڈٹ دیا جاتا جنہیں عوام نے ووٹ دیا تھا ایسی ہی صورتحال ہے کہ سارا گھر لوٹ جائے اور کہا جائے بھول جا اور آگے چلو برف تب پک لے گی جب الیکشن کا آرڈٹ کروایا جائے گا MWM سنی اتحاد کانسل اور شیرانی گروپ تینوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن اور نگرا حکومت ملے ہوئے تھے میچ فکس تھا ہماری جماعت کے خود مقصود نشستیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی عوام کے ووٹ کی نفی کی گئی ہے قوم ایک جماعت کے ساتھ کھڑی ہے تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان واپس کیا تھا سپریم کورٹ نے واپس لے لیا تھا اب پشاور ہائی کورٹ نے مقصود نشستیں نہیں دی تو اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں ہماری جیتے ہوئی نشستیں چوری کر کے دوسروں کو دینے کا سلسلہ جاری ہے اس حکومت کے پاس اسٹرکچر تبدیل کا مینڈٹ نہیں ہے اٹھارہ ماہ میں ریکارڈ خرزہ چڑھائے گیا خرزے تب لیں جب واپس کر سکیں پی ٹی آئی کے بارے میں پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ برے حالات چھوڑ کر گئی بیس ارب ڈالر کا خسارہ دو ہزار اٹھارہ میں چھوڑ کر گئے تھے ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو کیا کرتے اس وقت خوم الگ کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ اور چند جماعتیں الگ کھڑی ہیں جب ہم خوم بن جائیں گے تو مشکلات سے نکل جائیں گے مینڈٹ چوری کر کے دشمنی اور غداری کی گئی اس پر آرٹیکل سکس لگتا ہے انتخابات میں دھان لی کے ثبوت لے کر اگلے ہفتے سپریم کورٹ جا رہے ہیں تمام صوبائی اسمبلیوں اور خومی اسمبلی کے میمبران اٹھارہ مارچ بروز سوموار ایک بجے ہائی کورٹ پہنچیں چیئرمن عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے آج انسیڈیالہ جیل میں ملاقات کی ملاقات کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا تمام صوبائی اسمبلیوں اور خومی اسمبلیوں کے میمبران اٹھارہ مارچ بروز سوموار دوبر ایک بجے ہائی کورٹ پہنچیں ٹرائل کورٹ میں چلنے والے تمام کیسز اس قدر جالی ہیں کہ جب یہ کیس ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہائی کورٹ کی مجبوری بن جائے گی ان کیسز کو خارج کر دیں آٹھ فروری کو الیکشن نہیں انقلاب تھا اب یہ جو مرضی کر لیں فرق نہیں پڑنا دن دھاڑے ہمارے جیتے ہوئی نصیشتوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے عمران خان سے ملنا ہمارا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ان کی صحت اور پیغامات کے حوالے سے عمران خان پر خاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے ہم کیسے یہ مان لیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں کس ہی مد سے یہ ہمارے چیف منسٹر پنجاب بھرتی ہیں کہ یہ جو سیٹیں میرے پاس ہیں وہ کافی نہیں مجھے اور چھوڑی کر کے دو یہ تو اب دن دھاڑے ڈاکے ڈال رہے ہیں الخادی ٹرس کیس میں پروسیکیوشن کے گواہ نے بھی عمران خان کے حق میں گواہی دے دی اڈیالا جیل میں آج الخادی ٹرس کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران پروسیکیوشن کے گواہ سی ایف او الخادی ٹرس پر جب چیرمن عمران خان کے وقلہ نے جرہ کی تو گواہ نے کہا عمران خان اور بشرا بی بی الخادی ٹرس کی منجمنٹ کمیٹی میں شامل نہیں الخادی ٹرس کے ملازمین کی ہائرنگ اور فائرنگ میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل نہیں یہ دروست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ٹرس کی منیجمنٹ کمیونیٹی کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کیا یہ دروست ہے کہ ٹرس کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی یہ دروست ہے کہ ٹرس کی زمین الخادی یونیورسٹی کے خیام کے مقصد کے لیے تھی ریکارڈ کے مطابق ٹرس کے تمام اساسے ٹرس کے مفاد کے لیے ہیں یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اساسوں سے ٹرسٹی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے یہ درست ہے کہ ٹرسٹی کا رشتہ دار یا ملازم بھی ٹرسٹ کے اساسوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا درست ہے ٹرسٹی ٹرسٹ کی زمین کی مستقبل میں ذاتی استعمال میں نہیں جا سکتے یہ درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بھی ٹرسٹ کی زمین اور اساسوں کے بینیفیشری نہیں ہیں یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے حساسوں کے بینیفیشری ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلبہ اور فیکلٹی میمبر ہیں یہ درست ہے کہ ٹرسٹی کسی بھی صورت ٹرسٹ کے حساسوں کے بینیفیشری نہیں ہے افتخار چودری کی جانب سے عمران خان کے خلاف دائر حتی کے عزت کیس ختم ہو گیا چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا سابق شیف جسٹس افتخار چودری نے دو ہزار چودہ میں کیس دائر کیا تھا جس میں دو مہینے پہلے ہم نے وقالت نامہ دیا اور بھرپور دلائل کے بعد کیس خارج کروا دیا تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر خان نے آج بانی چیئرمین عمران خان سے ارڈی آلہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں بانی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق ہم پشاور ہائی کورٹ کے مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہمارا موقع واضح ہے کہ آرٹیکل 51 کے تحت کسی بھی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ مقصود نشستیں نہیں دی جا سکتی سنی اتحاد کونسل و شمولیت کا فیصلہ حالات کی مناسبت سے نہائیت سونس سمجھ کر کیا گیا جو کہ ایک سنجیدہ بہترین اور مکمل صحیح فیصلہ تھا اور ہم اس پر آج بھی خائم ہیں